موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان شاہین صدیقی پولیو کے حوالے سے ہم نے ایک اسپیشل اپیسوٹ کی تھی ہمارے ای او سی کے جو انچارش تھے ان سے ہم نے بات کی تھی فیاض عباسی صاحب سے آج ہم اسپیشلی فیلڈ میں آئے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ پولیو برکرز کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اس کے باوجود ہراول دستے کی طرح ہر قدم پر ہر گھر میں بچوں کے لیے پولیو کے قطرے پلاتی ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ دھوب ہو بارش ہو طوفان ہو آندھی ہو یا ان کو کوئی اور مشکل درپیش ہو لیکن اس کے باوجود پولیو ورکرز جو ہے وہ دور ٹو دور جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ملک سے پولیو کا جل سے جل خاتمہ ہو سکے اور ہمارے ملک کے بچے جو ہیں وہ معذوری سے بچ سکیں اور ذہنی معذوری سے بچ سکیں اور جسمانی معذوری سے بچ سکیں ہم آج یہاں پر بلال کالونی میں موجود ہیں یہاں سن گورنمنٹ کی ڈسپینسری ہے بلال کالونی میں ڈسٹرک کورنگی میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ازمہ احتشام اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمائلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میکمہ سن سے ان کا تعلق ہے ہلڈ ڈپارٹمنٹ سے ہم ان سے بات چیت کریں گے اور اس کے بعد ہم فیلڈ کا رکھ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پولیو ورکرز کس طرح کام کریں ہیں پہلے ہم اس وقت ہمارے ساتھ میڈیا کارڈنیٹر موجود ہیں اس میں احتشام ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا کے کتنی ڈسپینسریز یہاں پر موجود ہیں اور کس طرح فیلڈ میں یہاں پر ڈپلائیڈ ہوتا ہے اس میں مجھے بتائیے گا کہ کس طرح یہاں فیلڈ میں وہ ڈپلائیڈ ہوتا ہے اور کن مشکلات کا آپ لوگ کو سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر پولیو ورکرز ہماری زیادہ در جو ہے وہ خواتین ہیں اور خواتین دھوپ ہو شدید گرمی ہو ہیٹ بیو ہو یا کوئی بارش ہو یا توفان ہو پھر بھی اس کے باوجود ہماری پولیو ورکرز ہماری جا کر جو ہے وہ ہر گھر گھر جا کر وہ پولیو کتھر پلاتی ہیں ہمیں بتائیں کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے پولیو کے لیے اویرنس کے لیے جو ہے یہ پروگرام رکھا ہے جہاں تک تعلق ہے یہاں کی ٹیمز کی ڈپلائیمنٹ کا تو میں یہ کہوں گی کہ ٹیمز کی ڈپلائیمنٹ میں ہم لوگوں کی ٹیمز جو ہے وہ صبح آ جاتی ہیں جس طرح سے یہ ہمارے پاس دیسپنسری موجود ہے مروڈ ڈیسپنسری یہاں پر تمام ٹیمز جتنی بھی ہیں بلال کارونی کی یہاں پر وہ جمع ہوتی ہیں ساری کی ساری اس کے بعد ان کو بقاعدہ دوبارہ سے بریفنگ دی جاتی ہے حالانکہ وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں پہلے سے ان کو ٹریننگ دی جا چکی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ان کو دوبارہ سے پھر بریفنگ دی جاتی ہے دوبارہ سے چیزوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جا کے گھر گھر ہر ایک گھر میں جا کے پیدایت سے لے کے پانچ سال تکے بچوں کے بارے میں کس طرح سے سوالات کرنے اور کس طرح سے ہر بچے کو آپ نے پولیو کی دو خطرے جو ہے ہر ممکن کوشش کر کے پہنچ آنے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ٹیمز ساری بریفنگ کے بعد اپنی لوجسٹک لے کر جاتی ہے ویکسین کی بقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے پروپر طریقے سے اس کی گولڈ چین منٹیننس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ صحیح حالت میں ہو اور پھر وہ جو ہے اپنے ویکسین کیریئر بنا کر تمام ٹیمز جو ہیں وہ فیل میں چلی جاتی ہیں اب ٹیمز کے ساتھ یہ ہے کہ کمیونٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کمیونٹی کے حوالے سے ہمارے پاس بیشتر مائیں جو ہیں یا بیشتر ہمارے پاس جو کیئر گیورز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ویکسینیٹ کرتے ہیں لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے بھی مدرز ہوتی ہیں مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروانے سے جو ہے وہ آوائیٹ کر رہی ہوتی ہیں مطلب وہ منع کر رہی ہوتی ہیں یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں وہ ہونٹی نئی بٹا رہی ہوتی ہیں تو ہماری مت affecting ہیں ہر ممکن کوشش ہوتی ہیں کیونکہ ان کے جو سوالات کا طریقہ ویکس ہوتا ہے اس طرح کو حقاوتہ ہے کہ اس میں وہ تمام چیزو کا سوال ہوتا ہے کہ نئے پیدہ شودہ بچے سے لے گئے شادی شودہ جوڑے سے لے گئے مہمان کا ہی کوئی بچے گایا آتے ہیں اس طرح کہ وہ تمام سوالات آپریشنل کوئی موجود کوئی نام سے ہوتا ہے الیک بر ک録تے ہیں اور ان کی ممکن کو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بچہ موجود ہے ٹارگیٹڈ پیدای سے لیکے پانچ سال تک کا تو ماں یا جو کیئر گیور وہاں موجود ہے وہ اپنے بچے کو لے کر آیا اور ویکسینیٹ کریں اگر ہم چیلنجز کی فیل چیلنجز کی بات کریں تو ماں کے علاوہ گھروں کے علاوہ جو فیل چیلنج ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ یہاں پر جیسے بھی ڈاگ بائٹ کی کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں کتوں کا آپ نے دیکھا یہاں پر ڈاگز اتنے زیادہ ہو گئے کہ آج صبح بھی ہماری ایک ٹیم کو جو ہے وہ ڈاگ بائٹ کا ہمارے پاس ایک آہ کیس آیا ہے کہ ہمارے ٹیم کو جو ہے وہ ڈاگ نے بائٹ کر دیا تو اب اس کے لیے ویکسینیشن کے لیے اس کو بھیجا گیا تو یہ سارے چیلنجز بھی ہیں اگر ٹیم سپورٹ سینڈر کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر عام دورفت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ٹرانسپورٹیشن کا آنے کا پھر یہاں پر ڈسپنسری میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو ہیں اویلیبلیٹی کے حساب سے نہیں ہیں جس طرح سے فنڈیمنٹل چیزیں ہونی چاہیے ہیں یہاں پر وہ چیزیں نہیں ہیں تو ان ساری چیزوں کو بھی مدد نظر رکھنے کے باوجود ہماری ٹیمز ماشاءاللہ اپنی آہ آپ ان کی مطلب یہ کہہ لیں کہ موٹیویشن کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان تمام چیزیں کی باوجود بھی جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر آتی ہیں اور اگر کوئی بچہ سویا واہ ہوتا ہے اگر کوئی بچہ اسکول گیا واہ ہے یا اویلیبل نہیں ہے تو اس ایک بچے کو دوبارہ ویکسینیٹ کرنے کے لیے وہ دوبارہ دوپہر میں بھی وزٹ کرتی ہیں پھر شام میں بھی وزٹ کرتی ہیں اس طرح سے ہماری ٹیمز تو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تمام بچوں کو کوشش کر کے ڈارگیٹر بچوں کو پولیو کی قطر پنچھا ہے جی بلکل ہمارے ساتھ ای او سی سن کی ڈاکٹر شمائلا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سینئر جو ہے یہ پولیو کے والے سے ہم بات کریں تو نہ صرف ٹریننگز کو لیڈ کرتی ہیں بلکہ سن بھر کے سینٹرز کو بھی لیڈ کر رہی ہیں انڈاکٹر شمائلا سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ کس طرح ٹریننگ کتنے دن پہلے پولیو کی کمپینن چلنے سے کتنے دن پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پولیو ورکرزوں کے مشکلات کا سامنا ہے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر شمائلا ہمیں بتائی گا کہ کتنے دن پہلے پولیو کی کمپینن سے کتنے دن پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے اور ڈیپلائیڈ کے حوالے سے ہمیں بتائی گا اور خاص طور پر ہمیں یہ بتائیں کہ جو سیکیورٹی ہے اس کی کیا انتظامات ہیں تینکیو ویڈی مچ بیسیکلی ہم جو ہیں ملے پہلے پولیو کی مانے شکلات پہلے تیں ٹریننگք میں بیسیکلی ہم جو ہیں بیسیکلی ہم جو ہیں کوئی بھی سنڈ سے آیا اور ملے پہلے پہلے لگے ہم проблема پہلے لوگٹ کی کوئی کرتے ہیں کہ کتنی ہماری پرپریشن سے ایک سیٹ ٹائم لائن آف ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اور ہماری تقریباً پچیس دن پہلے ہی پرپریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے وین وی دیسائیڈ کہ ہمیں اذن دیٹس پہ کیمپین کرنی ہے تو اس میں ہماری کافی ٹائم لائن ایکٹیوٹیز ہوتی ہے جس میں لوجسٹک سرنیجمن بھی ہوتی ہے اور امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹریننگ تو ٹریننگ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹیم میمبرز کو دی جاتی ہے یہ واحد پروگرام ہے جو جب بھی ہماری کیمپین ہوتی ہے تو کیمپین سے پہلے ہر سٹاف کو ٹریننگ دی جاتی ہے چاہے وہ یو سی میڈیکل آفیسرز ہو یا یو سی لیول سپروائزری سٹاف ہو چاہے وہ ایریا انچارجز ہو یا چاہے ٹیم میمبرز ہو ٹیم میمبرز ایک ہفتہ پہلے جو کیمپین کا ہے وہ سارا ہمارا ٹریننگ ویک ہوتا ہے فور فرنڈ لائن ورکرز تو یہ جو فیمل فرنڈ لائن ورکرز ہیں ان کو ہم ہر دفعہ ہر بار وہ ساری چیزیں دوبارہ دوبارہ بتاتے ہیں تاکہ کوئی بھی تھوڑی سی بھی مسٹیک جو ہے ان سے نہ ہو کیسے ویکسین ہینلنگ کرنی ہے ویکسین کا ٹیمپریچر کیسے مینٹین کرنا ہے لوگوں سے کس طرح انٹرپیسنل کمینکیشن کرنی ہے آپریشنل سوال کس طرح پوچھنے ہیں کس طرح سیفلی دو تھنڈے کترے ٹارگٹر جو ہمارے بچے ہیں پیدایش سے لے کے پانچ سال تک کے عمر کے بچوں کو جا کے دو کترے وہ سیفلی کمیونٹی میں ان کے دور سٹیپ پہ بھیجنا ہے سو دس اس دو وے کہ اس طرح ہماری ٹیمیں جو ہیں جاتی ہیں ان سے رابطہ بھی کرتی ہیں ان کو دو کترے دیتی بھی ہیں اور یہ ساری پرپریشنز دیکھی جاتی ہیں ریویو کی جاتی ہے ہر ہفتے جب تک ہماری وہ پرپیرنیس ریڈی نیس میٹنگز جو ہے کنفرم نہیں کرتی کہ ہمارے یو سی لیویل ٹاؤن لیویلو دسٹک لیول جو ہے وہ ریڈی ہیں تو کنڈکٹ دس کیمپین تو ایکزیکیوٹ دس کیمپین تب تک جو ہے یہ کیمپین سٹارٹ نہیں ہوتی not even a single یو سی not even a town not even a district so it take lots of efforts energies own reviews اور even ہماری منسٹر ہیلسن وہ خود بھی چیئر کرتی ہے اور وہ ریویو کرتی ہیں وہ ساری پرپریشنز کہ آیا ہمارے ڈسٹرکس جو ہیں ہمارے یو سیز جو ہیں وہ پرپیرڈ ہیں بیسیکلی مجھے پیرنٹس کو ایک جو ہے میسج دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں آپ کے دروازوں پہ آتے ہیں اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے یہ صرف وہ ورکرز نہیں ہیں جو صرف آپ کے بچوں کو پولیو سے بچاتے ہیں یہ وہی ورکرز ہیں جنہوں نے خسرہ کے جب آؤٹ برکس ہوئے ہیں خسرہ کی کیچپ کیمپینز ہوئی ہیں خسرہ سے بچاؤ کی تو وہ بھی انہوں نے سکام کیا ہے سپورٹ کیا ہے تو یہ صحت محافظ ہے ہمارے تو جب بھی آپ کے دروازوں پہ آئیں تو ان کو پلیز ویلکم کیا کریں ان کو سپورٹ کیا کریں ان سے کوپریٹ کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کے بچے جو ہیں انڈر فائی جتنی بھی ہیں وہ ان سے ویکسینیٹ کروایا کریں اور صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے دروازے پہ صرف ویکسینیٹ کروایا یہ جو ہماری ایک ہفتے کی پوری مہم چلتی ہے کراچی میں یا سندھ بھر میں جب ہی بھی چلتی ہے تو ہمارے آپ کے نیبر ہوڈ میں جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہسپیٹلز ہو چاہے وہ آپ کے گورنمنٹ کے ہسپیٹلز ہو وہاں پہ بھی ہمارے فکس سائٹ ورکرز وہ بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں پہ بھی کترے دے رہے ہوتے تو آپ ویٹ نہ کریں کہ اگر آپ کے بچوں تک وہ ٹیم اگر نہیں پہنچ پائیں کیونکہ پانچ دن ہماری کیمپین چلتی ہے اور دو دن ہمارے مس چلنڈ جو رہ جانے والے بچے ہیں ان کو ٹیم میں جا کے فالو کرتی ہیں تو اگر آپ اتنے سنسٹائز ہیں اور آپ اگر ورکرز سے ویکسینیٹ نہ کروانا چاہے اور آپ خود اگر آ جاتے ہیں ہمارے سینٹرز پہ بھی تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ ویکسین مل جاتی ہے اور وہاں پہ بھی آپ اپنے بچوں کو دو کترے دے سکتے ہیں تو پلیز آپ کے تعاون کا جو ہے وہ بہت ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اگر تعاون کریں گے تو تب بھی ہم پاکستان سے پولیو ریکیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے تعاون سے ہی الحمدللہ ہمارے پاس سندھ میں ابھی تک جو ہے پولیو کا کوئی کیس نہیں آیا اور ہمارے انورمنٹل سیمپلز نیگیٹیو ہے تو یہ آپ کا تعاون ہی ہے تو فردر آپ کا تعاون چاہیے ناظرینہ اس وقت ہم ٹیم سپورٹ سینٹر پر کھڑے ہوئے تھے اب ہم اپنی پولیو ورکرز کے ساتھ پیلڈ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے آپ کے گھر میں کوئی پانچ سال سے کم عمر کے کتنے بچے ہیں تین ہیں اور ان کے علاوہ کوئی چالیس دن سے چھوٹا بچہ ہے کوئی ایک سال سے چھوٹا بچہ آچہ اور کوئی ملازمہ رکھی ہو اس کا کوئی چھوٹا بچہ کوئی گیسٹ تو نہیں آیا ابھی ٹھیک ہے آچہ اور ان بچوں کے علاوہ کوئی سکول مدرسہ تو نہیں گیا ہوا بچہ کوئی نہیں گیا ہوا آچہ یہ جو چھوٹا منہ ہے اس کا آپ نے دو سال کا پورٹس کروایا یہ فاسی ٹیکوں کا بقائے لگ رہے ہیں نا ٹیک ہے ٹھیک ہے آچہ یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں یا اردوگیز میں آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا جس کی عمر پیدای سے پندرہ سال ہو اور جس کو اچانک سے کوئی جسمانی کمزوری یا ڈیلے پنکشکار ہوا خدا نہ خاصتہ اپنے گھر پہ تو کوئی نہیں ہے نا چلے اندرکلا خیر کریں آنٹی یہ جو جتنے بھی بچے آپ کے گھر میں ہیں نا ان سب کو لےو ان کو کترے پیدای اچھا مجھے بتائیں کہ آپ جو اس میں ویکسین رکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس برف یا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے کیا چیز موجود ہوتی ہے یہ ہمارا ویکسین کریئر ہے اس میں ہمارے پاس دو آئیس پیک ہوتے ہیں جو ہماری ویکسین کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ بلکل بند ہے تاکہ اس میں ایر نہ جا سکے یعنی کسی بھی طرح سے ویکسین کا وائل منیجمنٹ جو ہے نا ویکسین کی وہ برقرار رہے ہیں آپ اس کو کھول اس کو ہمیں کھول کے دکھائیں گی درہ جی جی یہ جو ہیں یہ آئیس پیک ہے یہ دیکھیں بلکل فریز ہے اور یہ اس کے درمیان میں ویکسینز رکھی ہوئی ہیں جی جی تاکہ ڈاریک سے اس کو وٹر نہ لگ سکے اور اس کی یہ خراب نہ ہو پیپر خراب نہ ہو گیلا نہ ہو اس لئے اس کو یہ ریپر میں ڈال کے تھیلی میں ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو مجھے بتائیں یہ وائل جو ہے ناقابل استعمال کس وقت ہوتا ہے کیا اس کا اوپر جو یہ بنا ہوا ہے اس کا کلر چینج ہوتا ہے جی جی یہ جب جو چکور ڈبا بنا ہوا ہے یہ بلکل اس کے برابر آ جائے گا اس کا کلر بھی وائٹ جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا ڈال پرپل ہو جائے گا تو یہ ناقابل استعمال ہو جائے گی اور ابھی جیسے یہ وائٹ ہے تو یہ کابل استعمال ہے کسی بھی بچے کو کترے پلاتے ہیں تو کیا پہلے آپ وائل چیک کرتے ہیں اس کو جی جی چیک کرتے ہیں اور جب یہ اس کا وی وی ایم بلکل درست ہوتا ہے تو ہم بچوں کو دو کترے پلاتے ہیں ادروائز اگر اس کا وی وی ایم خراب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ بچے کو کترے نہیں پلاتے کیونکہ اس کا پلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بلکل پانی ہے ناظرین ہمیں یہ بات بتاتے چلیں واضح طور پر کہ جب بچوں کو دو کترے پولیوں کی پلائے جاتے ہیں تو ورکرز خاص طور پر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر نشان لگاتے ہیں تاکہ پتا چل سکے کہ ان کو جو ہے وہ کترے پلائے جا چکے ہیں اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ جب ٹی میں آتی ہیں جو منٹرنگ ٹی میں ہوتی ہیں جب وہ سروے کرتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اس بچے کو کترے پلائے جا چکے ہیں ہم یہاں بات کرتے ہیں یہاں ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہے جن کے بچوں کو یہاں پر پولیوں کی پلائے گئے مجھے بتائیے کہ یہاں جو پولیوں کی ورکرز آتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں اگر بارش ہو رہی ہیں ان کو کس مشکلات کا سامنا ہوتا ہے دیکھو مشکلات تو ان کی ساتھ بہت زیادہ ہے مگر یہ ہے کہ یہ اپنا ڈپٹی بلکل جنہ سرنجام اپنا کر رہے اور بہت مشکلات ان کے سامنے یہاں بلال کالونی میں مگر یہ ہے کہ یہ پھر بھی اپنا تعاون کر رہے لوگوں کے ساتھ اور بہت اچھی طریقے سے یہ بچوں کو ڈیل کر رہے اور اس میں کوئی شکیت نہیں ہے تو آپ لوگوں کا کیا تعاون ہوتا آپ کی گھر والوں کا کیا تعاون ہوتا ان کے ساتھ ہمارا تعاون یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے سے پوچھتا ہے کہ بچے آپ لوگ کی کتنے کتنے تعداد ہے تو ہم انس کو سیدھر آپ بتا رہے کہ ہاں اتنے بچے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے سیڈ بے کر لیتا ہے اور آگے جنہ وہ اشیو نہیں کر رہے مگر یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور یہ تو ہمارا اپنا فائدہ ہے بچوں کو فائدہ ہے عوام کا فائدہ ہے یہ جو مشکلات ہے مطلب یہ سارا دن بیچارے لیڈی سے جنٹ سے جو بھی ہے گھومتے رہتے سارے تو ہمارے خزمت کی لیے گھوم رہے ہیں بچوں کی لیے گھومنے تا کہ بچے عوام کا مستقبل صحیح ہو جائے صحیح مجھے بتائیں گے کہ یہ جو خواتین ہے زہر سے پتے بھوگ بھی ہے پیاز بھی ہے بارش بھی ہے تو کیا بارشوں میں بھی گئے یہاں پر آتے ہیں بالکل آتا ہے روزانہ آتا ہے اپنا چیک اپ کرواتا ہے اور گر گر جانا دروازے بجا بجا کے ان سے معلومات کرتا ہے اور کچھ ملیڈیس ہوتا ہے یا کوئی بچے ہوتا ہے کہ ان کو نہ سمجھ ہوتی ہے وہ آگے سے بولتے کہ نہیں ہے یا آگی پیچے مگر ان کے ساتھ یہ جو مشکلات ہیں یہ بڑا پروبلم ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ناظرین ہم پولیو ورکرز کسی ہاتھ یہاں موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر گندے علاقے ہیں بارشوں کا پانی کھڑا ہے یا کوئی اور مشکل ہے ان سے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ جب بارشوں کا پانی یہاں کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس وقت بھی آپ پولیو پتھے پلاتی ہیں جی میں ایک صحت محافظ ہوں میں اپنی ڈوٹی انجام دیتی ہوں زیادہ سے میرے ملک سے پولیو وائرس ختم ہو تاکہ میرا ہر بچہ محفوظ ہو سکے اسی لیے چاہے وہ بارش ہو چاہے تفان ہو چاہے یہ تیز دھوپ ہو لیکن میں ہر گھر جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو پولیو کے کتھرے پلاتی ہوں آپ کیا کہیں گی سوالے سے کیا مشکلات ہوتی ہیں ہمیں کچھ مشکلات یہ ہوتی کہ جیسے ہم لیڈیز ہیں ایک ایک گھر میں جا رہی ہیں فیلڈ میں جا رہی ہیں تو ہمیں واش روم کی دشواری ہوتی ہے تو ہم کوئی ایسا گھر دیکھتے ہیں جس میں ہماری جان پہ چھار ہو یا پھر دوسرے گھر ہو جاتے ہیں تو ہم پھر وہاں جا کے ان سے باتچیت کر کے دو منٹ سٹیک کر لیا پانی پی لیا اور واش روم کے لیے کیونکہ ہم گلی گلی گھوم رہے ہیں تو ہمارے پاس واش روم جانے کے سہولت یہاں پہ موجود نہیں ہوتی تو ہم فیلڈ میں کافی لوگوں سے تعاون کر کے اور ان کے گھر جاتے ہیں تو ان سے پھر بیٹھ کر باتچیت بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کا بھی وہ ٹرس بیلڈ ہوتا ہے ہمارے پاس آتی ہیں اور بیٹھتی ہیں مزید ہمارے پاس ہمارے پاس کیاں پولیو ورکرز ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اور مزید کیا دشواریاں ان کو ہوتی ہیں ہمارے ایریا میں کتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہت زیادہ ہیں اور ابھی ریسنٹلی آج صبح ہی ایک ورکر کو کتے نے کٹا ہے اس کو پچایا گئے ہسپٹل لیکن پھر دوبارہ اس نے اپنا کام شروع کیا ہے اسی طرح سے چاہے دھوپ ہو یا گٹر کا پانی ہو کسی بھی قسم کے حالات میں ہماری ورکر گرگر پہنچ رہی اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کو ہم جلدہ جلد پولیو فری بنائیں جی ہم سب آپ سہت محفظ ہیں اور ہماری جو تمام سہت محفظ آپ کے گھر پر آتی ہیں پلیز ان کا بھی خیال کریں اپنے بچوں کا بھی خیال کریں اور آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اپنے پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے دو کترے پلوائیں تاکہ یہ موزی مرض ہمارے ملک سے برکرز کو کافی ساری ہوتی ہیں پر جو میں ان سے کہوں گی میرا میسیج ان فیملیز کے لیے ہوگا جو انکار کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں کہ خدا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اور پیدائی سے لے کر پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اس کو پولیو بیماری سے نجات دلائیں ہمیں دیکھا پولیو بیلکرز کس طرح کام ترین ہیں ہم دسٹرک قرنگی میں موجود ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پر ہم بی سی آفیس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ دسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر عبدالحائی خوصو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم سلام سر بس ہم یہ بتائیے گا کہ یہاں دسٹرک جو ہمارا قرنگی ہے خاص طور پر یہاں جو پولیو ورکرز کام کر رہی ہیں بہت ساری مشکلات ہیں ایک پولیو ورکر کا آج ہم نے دیکھا کہ ڈاک بائٹ بھی ان کو ایک ہو گیا پولیو ورکر کو تو ان کو کس طرح آپ ہیلپ کرتے ہیں خاص طور پر پولیو ورکرز کو کیونکہ دھوب ہے بارش ہے بارش کی ویسے پانی بھرا ہوا ہے تو کس طرح آپ ان کو کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ جو ان کے مسائل ہیں ان کو کس طرح دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس وقت ڈسٹرک کورنگی میں ہمارے پاس ٹوٹل چار ٹاؤنس ہیں اور ہر ٹاؤنس میں اگر ہم پولیو کے حوالے سے دیکھیں تو ڈپٹی کمشنر کورنگی is the chairman of the پولیو eradication committee اور میں ڈسٹرک health officer as a co chairman اور اس کے بعد اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس UNICEF اور WHO کی ٹیم موجود ہے اس وقت ہمارے ڈسٹرک میں 56 uc medical officers supervise کر رہے ہیں ڈانس میں اگر ہم چلے اور ہمارے جو ہیں 41 team supporting centers ہیں ہماری جو total teams ڈسٹرک میں کام کر رہی ہیں وہ 1439 ہے جہاں تک انہوں کا protection کا تعلق خیال رکھنے کا تعلق میں نے personal یہ efforts کی ہیں کہ ہمارے ڈسٹرک میں 41 team supporting centers ہیں اس میں ہم نے کوشش کی چار team supporting centers جو ہم نے روٹری کلب والوں کی support سے ہم نے بنوائے رینٹ وہ دیتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سے team کو support کر سکے اگر team اچھی طرح سے support کریں گے تو کام بہت اچھا ہوگا یہ جو ہماری team ہیں just like they are my daughters اولاد کی طرح انہوں کی حفاظت کرنا انہوں کی تحفظ کرنا ان لوگوں کا کام کرنا یہ جن میرے لئے بہت اہم ہے اس کے لئے وردی ڈیپٹری کمیشنر سال ڈیپیک میٹنگ ہماری ہوتی ہے اب ہماری ڈیلی ٹیم سے کوئی بھی چیز سنیچنگ ہوتی ہے کوئی مصبیب ہوتا ہے تو دین ان دیر ڈیسی صاحب اس وقت آرڈر پلیس کرتے ہیں ان سی کاٹی جاتی ہے تا کہ ہمارے پھر یہ بھی ہوتا ہے اگر اس مصبیب ہوا وہ ہی بندہ آ کر ہمارے ٹیم سے معافی مانگتے ہیں پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس تا کہ ہماری ٹیم یہ سمجھے کہ ہم بڑوں کی طرح خیال کر رہے ہیں اگر ہم زیادہ خیال کریں زیادہ پروٹیکشن دیں زیادہ ریسپیکٹ دیں جس لائک فیملی ہم کام کریں گے تو ہم اچھا آوٹ پوٹ ملے گا ماشاءاللہ ہماری طرف سے فل کوپریشن ہے فل کوارڈینیشن ہے اور ماشاءاللہ ڈی سی صاحب زیادہ مہربان ہے ایوننگ میٹنگ میں چیزوں کو بہت ری ایکٹ کر دیں اگر کسی سے بھی مس بیو ہوتا ہے دین اند دیر ایکشن جو کر لیتے سر اب ریفیوزلز کو کس طرح دیکھتے ہیں جو ماباب منع کر دیتے ہیں تو اس میں آپ ٹیم کے ساتھ مل کے کیا کام کرتے ہیں خاص طور پر جہاں تک ریفیوزلز کا تعلق ہے ابھی تو پہلے پہلے میں آپ کو گوش گزار کرتا جلون تو ہمارے پاس تقریبا پچیس ہزار کے قریب سے پہلے اب تو کافی تین آزار کے قریب ہو گئے اب اس ریفیوزل کے لیے ہمیں لوگوں کا جو ہے نا کمیونیٹی کا بہیویئر چینج کرنا پڑے گا کمیونیٹی میں جانا پڑے گا کمیونیٹی میں جا کر انہوں کو لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ یہ تو ہم بائی فورس نہیں کر سکتے یہ ہم کر سکتے ریسپیکٹ سے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کمیونیٹی میں ہمیں پیرنیٹریشن کرنے پڑے گی لوگوں کو جب چینج ہو جائیں گے اس وقت بھی ماشا اللہ میں آپ کو آج صبح کی بات ہے کہ ہمارا ریحان سکول ہے کل مجھے معلوم ہوا کہ وہ ریفیوزل ہے آج میں صبح چلا گیا وہاں بیٹھ کے سب کو ہم نے پولیو کی کترے پلا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پراپر وے میں لوگوں سے اپروچ کرنا چاہئے ہمارے ٹیم جب ٹیم جا رہی ہے گھر والوں سے جو خاتون نے کھانا ہے وہ بھی اسے عزت سے پیش آئے پھر خاتون نے کھانا ہوگی پھر پولیو ورکرز کو بھی عزت دیں گی دونوں طرف سے کمیونکیشن ہے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہے اسی میں یہ چیزیں کاؤنٹ اپل اگر کوئی ہمارے ٹیم ورکر جیسے جا رہا ہے کسی گھر میں انٹر ہوا اسلام علیکم کہا اگر فرض کرے خاتون کھانا کو فیملی کو کوئی ٹائم نہیں ہے پلیز ٹھوڑا ٹائم دے دیں اگر ٹائم نہیں ہے تو ناراض نہیں ہونا ہے جو ٹائم دے سیکنڈ ٹائم پر ہم چلے جائیں ہمارے ریفیوزل کور ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت کورنگی کی اچھی پوزیشن جا رہا ہے یہ ڈیلی بیسز پر میں کل کی بات کر رہا ہوں کل ہم نے ڈی سی صاحب کے ساتھ دو اسکولوں میں گئے جو ریفیوزل تھے ہمارے کبھی انہوں نے پولیو کے کترے نہیں پیئے تھے کل ایک سو دس بچے ہم نے کبر کیے ابھی کہا کہ سب کو مل کے کٹھا کام کرنا پڑے گا ڈی 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 ہمارے جو ہے ہمیں لی کر رہے ہمارا لی کرنے والا ایک ہے we are all کہتا انہوں کو ڈاکٹر ہے نہ کو اس میں اریا کو آڈین ہے جب ہم سب ایک ویکسی نیٹر ہیں پر ایس ویکسی نیٹر سب ہم کام کریں گے کمیونیٹی کے ساتھ کمیونیٹی ہو کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے سب ریفیوزل کبر ہو جائیں گے میری کوشش یہ ہے اب ہمارے 30 یونیٹ کونسل ہیں ڈسٹرک کورنگی میں ٹھیک ہے 30 یونیٹ کونسل میں اب میں یہ پلین کیا ہے کم از کم پانچ یونیٹ کونسل جہاں زیرو ریفیوزل میں کر دوں اس پلین کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور مدد کرے گا ہمیں آپ دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کی ہسپیٹل سے ایک پرائیوٹ ہسپیٹل کو دیکھیں تو آدمی پر فرقیوں کرتے ہیں پرائیوٹ وہاں گریٹنگ سے ہیں سمجھ بتائیں کہ کتنے یونیٹ کونسل میں جو ہے وہ ریفیوزل ابھی ہیں کورنگی سٹک کی بات کرے ہیں تو ابھی آپ نے بتایا کہ آپ دو سکول گئے آپ نے وزیٹ کیا اور وہاں جو کبھی نہیں پلائے تھے پولیو کترے لوگ پلانا شروع کر دیا ہے میرے نگاہ میں ایک ریفیوزل کو بھی کور کرنا آپ نے ایک پولیو ملائیٹس کا کیس بچانے کی مترازف ہے یہ بڑی اچھی منٹ ہے سر آگے بھی دسمبر میں بھی ایک کمپین ہے اس کے بعد بھی کچھ کمپین سے مجھ بتائیں کہ ابھی فردر آپ ریفیوزل پہ کتنا کام کریں گے آپ کی پلاننگ کے لئے یہ لوگوں میں ایک تو گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے میڈیا کا لیکن ہمارے طرف سے بھی شوشل موبولیزیشن ہونا چاہیے اس میں بڑا رول ہے میڈیا کا کیونکہ آج نیوز پیپر آدمی دیکھتا نہیں ہے زیادہ تر میڈیا میڈیا میں بڑا پرائم رول ہے میڈیا والے یہ پولیو کے حوالے سے یہ چیزیں ٹریول کروائیں لوگوں کو بتائیں پریس میں دے دیں میڈیا میں ٹی وی بھی چلے چینل میں آپ دیکھیں انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ جو ریفیزل کا سسٹم بلکل ختم ہو جائے گا صحیح سر آپ کیا پولیو کمپینٹ کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں گے ان سے کیا کہنا چاہیں گے جو ہمارے پولیو برکرز کو بہت مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے ہم نے پولیو برکرز سے بات کی گرم پانی پھیک دیتے ہیں کبھی چھوڑی لے ہماری طرف دوڑتے ہیں تو بہت مشکلات ان کو ہوتی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پر پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے نبی کریم نے کتن سا کلیف اٹھا ہے حق کے لیے سچ کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے مجھے جو یقین ہے کیونکہ کام ہمارا ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کا جب انسان کا جب اپنا کام ہے ایک پیاسہ کوئی کی طرف خود جائے گا وہاں وہاں سے نہیں آئے گا اگر ہمارے کمیونیٹی وہاں سے کوئی مس بھیب کرتے پانی پھیکتے ہم اس کو ویلکم کریں میں تو بولوں گا اور گلاد گرا دو آپ بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کے بیریئر جب تک ہم الفاظ آتا ہے اونرشپ میں جب بھی گیا ریفیزل کور کروانے کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں جب تک کور نہیں ہوتا میں نہیں چھوڑتا اب جہاں تک الہ ڈی وی کو جو پانی گرانے والی کی بات مرے والدین سے بھی پیغام ہوگا روکیسٹ ہوگی کہ ہمیں با کردار ہونا چاہیے ملک ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے بچے بھی ہمارے ہیں اس ملک کو ہمیں پولیو سے پاک کرنا ہے اگر ہم پولیو سے اس پولیو کے ٹیموں سے کوپریشن کریں یہ وہ بچیا ہیں گھر گھر جا رہی ہیں حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہے گھر گھر جا رہی ہیں سارا دن کام کر رہی ہیں ہمیں ہر گھر والوں کو کم از کم یہ پولیو کے قطرے پلانے چاہیے اگر ہم پولیو یہ قطرے نہیں پلا رہے ہیں تو اگر چل کے ہو سکتا ہے کہ ہمیں بائیولوجیکل ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کر دیں پھر کوئی بھی پاکستانی باہر نہیں جا سکتا اس وقت آپ دیکھیں جو بھی حج کرنے کے لیے یا آؤٹ آؤ کنٹری جاتے ہیں وہ بھی یہاں سے سرٹیفیکیٹ لے کر جاتے ہیں دو پولیو کے قطرے پلا کر جاتے ہیں تو مہربانی کرے والدین سے پیرنٹ سے میری حضارش ہے کہ وہ بڑھ چک اس میں حصہ لیں اور ہماری ٹیموں کا احترام کریں اور اس کی عزت کریں یہ بھی ہماری بچیاں ہیں پاکستان کی بچیاں ہیں قوم کی بچیاں بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا جیسے کہ ناظرین ہمیں ڈسٹرک ہیلتھ آفیس قرنگی نے ڈاکٹر عبدال حی کوسو صاحب نے بتایا کہ پولیو کی قطرے کس قدر ضروری ہیں بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کو معذوری سے بچانا اور پاکستان کو پولیو فری کرنا ہے پاکستان کو جل پولیو فری کرنے کے لیے پولیو کی قطرے بچوں کو ضرور پلائیں ایک وفہ لیتے ہیں وفہ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں موسیقی موسیقی ہمیں ایک پولیو کو کو جوائن کیا ہے دکٹی کمیشنر کرنگی ہمارے ساید موجود ہے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ پولیو ورکرز ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان کو کس طرح وہ حلپ کرتے ہیں خاص طور پر جو ریفیوزلز موجود ہیں ان کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کی ویے وہ کورنگی میں خاص طور پر کس طرح کام کر رہے ہیں کورنگی میں ریفیوزلز کے باالے سے خاص طور پر جو ہم والدین کو کہنا چاہیں گے کہ وہ ان کی پولیو ورکرز کی مدد کریں اور پاکستان تو جل سے جل پولیو ورکرز کیا جائے اسلام علیکم حالی ورکر سر آپ کو پروگرم کا خوش آمدیت کہتے ہیں پولیو کے والے سخاص طور پر پولیو ورکرز پر سال رہی ہیں اس کے والے سکھ مجھے بتائی کہ کورنگی ڈسٹرکٹ میں تین ہزار کے طریقے تقیباً ریفیوزلز ہیں ابھی بھی موجود کس طرح دیکھتے ہیں ہم ہم کس طرح ان ریفیوزلز پر کام کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے باتیں جو ہمارے برکرز ہیں چاہے دھوپ ہو چاہے ہیٹ بے ہو یا بارش ہو یا پانی کھڑا ہو کہیں اس کے باوجود بھی جو ہے دور ٹو دور جاتے ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایم یہ ہے کہ جل سے جل پاکستان سے پولیو پھلیو تو صرف کس طرح آپ ان کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں خاص طرح پر ریفیوزلز کے حوالے سے دیکھئے بحیثیت ایک پاکستانی شہری میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پولیو ایک ایسی انٹرنیشنل ایمبریسمنٹ یا آپ کہیں کہ ایک ہمارے باقی اقوام میں ہمارے لئے باعث شرمندگی ایک ایسا دھبا ہے جس سے ہم چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں اس وقت تمام عالمی دنیا میں تقریباً تمام اقوام جو ہیں وہ اس دانت سے جان چھڑا چکی ہیں صرف دو ممالک ہیں بدقسمتی سے جہاں پر یہ پولیو ابھی بھی پایا جاتا ہے اس میں ایک افغانستان ہے اور انفورچونٹلی دوسرا پاکستان ہے اس بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ پھیلتا نزل زکام خانسی کی طرح ہی ہے اس طرح عام نزل زکام پھیلتا ہے لیکن یہ اس سے مختلف اس لیے ہے کیونکہ وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے اپنا وقت گزار کے یہ ایک بچے کو ساری زندگی کے لیے اپاہج معذور کر دیتا ہے اچھا ایک اپاہج معذور بچہ ہم سب ماں باپ ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے اس کے اپنی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے اگر خاتون ہے وہ یا کوئی لڑکا بھی ہے دونوں صورتوں میں ہمارے معاشرے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں پورے کمیونٹی کی تو کمیونٹی میں وہ اتنا پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا جتنے عام لوگ ہو سکتے ہیں پروڈکٹیو اس وجہ سے کمیونٹی کے اوپر بھی اس کا ایک برڈن ہوتا ہے اور پوری قوم کے اوپر ایک اور برڈن آتا ہے جو کہ اگر وہ کبھی باہر جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی اس جو معذور ہوا ہے وہ اس کی کیا وجہ ہے تو اس کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ وہ ایک ایسی وجہ سے معذور ہوا ہے جو کہ دنیا میں ہے ہی نہیں اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے اور اشتراب کے ساتھ ایک مہم چلاتی ہے جس کے اندر ہر بچے کو جو پانچ سال سے کم عمر ہوتا ہے دو قطرے پولیو کے پلانہ لازمی ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا کہ ہم بہت قریب آگئے ہیں کہ ہم پاکستان سے بھی اس لانت کو مٹا دیں اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ مٹ جائے گا لیکن یہ تب تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہمارے پاس یہ ریفیوزلز جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتے ریفیوزلز جب تک رہیں گے ماں باپ انکاری رہیں گے ہماری ٹیمیں دیکھیں اس کے پیچھے جو ٹیم آپ کو نظر آتی ہے آپ کے دروازے پاکستان نوک کرتی ہے اور کچھ بچے سو رہے ہوتے ہیں نو بجے کا ٹائم ہوتا ہے ساڑھے نو کا ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ناغوار بھی گزرتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں یہ ٹیمیں کئی ہفتے پہرے سے تیاری کر رہی ہوتی ہیں کتنے گھر ہیں کتنی جگہوں پہ انہوں نے جانا ہے کیا روٹ لینا ہے کتنی ویکسین کی ضرورت ہوگی یہ ایک ویکسین ہے جس کو کول چین مینٹین کرنی پڑتے ہیں مخصوص ٹیمپریچر میں رکھنا پڑتا ہے ان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا نیڑے رنگ کا ایک باکس ہوتا ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں کرتے ہیں ٹریننگ ہوتی ہے جس کے اندر وہ ان کو دوبارہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح جانا ہے کس طرح لوگوں کو انگیج کرنا ہے کس طرح بچوں کا آپ نے شنافت کرنی ہے کہ وہ پانچ سال سے کم عمر کا ہے کیا آپ بات کرنی ہے دیوار پر جو چوکنگ کرنی ہے بڑی محنت ہے اس کے پیچھے کافی سارے لوگ انوالوڈ ہیں نہ صرف ٹیمیں ہیں بلکہ ٹیموں کے اوپر ایریا انچارجز ہیں یو سی ایم اوز ہیں ڈاکٹرز ہیں ڈیوی ایچو ہے گورنمنٹ ہے بہت اس کے اندر لوگ لگے ہوتے ہیں جب وہ ٹیم آپ کے دروازے پر آتی ہے تو اس کے پر بہت لوگوں نے محنتی ہوئی ہوتی ہے بلکہ اور وہ آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے اور جب آپ اس کو انکار کرتے ہیں بدقسمتی سے اپنے بچے کو تو آپ صرف اپنے بچے کی زندگی دعوت میں نہیں لگا رہے ہوتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اڑوس پڑوس میں جو بچے ہیں کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں جیسے میں نے پہر ارز کیا کہ یہ نظر زکام کی طرح پھیلتا ہے نا محفوظ تو جب آپ ایک بچہ انکار کر دیتا ہے تو یعنی وہ بچہ اپنے اندر پولیو وائرس رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور وہ پولیو وائرس کا ایک طرح سے ریزروائر بن جاتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی خطرہ ہے وہ اپنے پڑوس کے لیے بھی خطرہ ہے وہ اسکول جس اسکول جا رہا ہے اس اسکول کے لیے خطرہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے کسی کے شادی میں جا رہا ہے اس میں خطرہ ہے بازار جا رہا ہے اس میں خطرہ ہے باہر پڑھنے جا رہا ہے اس کے لیے خطرہ ہے تو یہ بات سمجھتے ہوئے میری دست بستہ گزارش ہے ہم بہت محنت کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری قوم کے بچے اس دانے سے بچ سکیں دست بستہ گزارش ہے والدین سے کہ برائے کرم برائے میربانی اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں ٹیموں کو ساتھ دیں دو قطرے آپ نے ہر کیمپین میں ضرور پلانے ہیں یہ ضروری ہے صحیح سرمجھ بتائیں کہ سیکیورٹی کی حوالے سے کہ ان کو کس طرح آپ پورا ڈسٹرک آپ پس کریں گے ایک بڑا ڈسٹرک ہے کراچی کا تو سیکیورٹی کس طرح دیکھتے ہیں آپ کس طرح آپ کو سیکیورٹی بھرام کی جاتی ہے کیا جو پولیو ورکرز ڈور ٹوڈور جا رہے ہوتے ہیں آپ نے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں نے جیسے آپ سے پہلے ارس کیا کہ پولیو کے کیمپین شروع ہونے سے پہلے ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے جس کے لئے ٹریننگ وغیرہ کامال ہوتا ہے اسی طرح سے سیکیورٹی کے لیے بھی انتظامات ہیں وہ پولیو کیمپین شروع ہونے سے پہلے ہی اقدامات کر دیے جاتے ہیں جس کے اندر کتنی پولیس درکار ہوگی کہاں کہاں ڈیپلائی ہوگی ساری ٹیموں کو ہم تحفظ دیتے ہیں اسی لئے کہ دیکھیں ہمارا دشمن جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہم کبھی بھی اس لانت سے باہر نہ نکلے بلکہ صحیح ایسا ہے انٹرنیشنلی کچھ لوگ ہمیں پاک ہوتا ہوا پولیو سے نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا انسیڈنٹ کر سکتے ہیں جس سے نہ صرف ہماری پولیو کی ٹیموں کا مورال داؤن ہو بلکہ لوگوں میں بھی خوف و حراس پہلے اس کے لئے حکومت پاکستان کی کلیر ہدایات ہیں کہ ان کو بھرپور سیکیورٹی فرام کی جائے گی تاکہ وہ کہاں کہیں پر بھی جائیں تو وہ محفوظ فیر کریں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص پولیو کی ٹیم بن کے اسی کو تھریٹ کر رہا ہے یا اس کو امپرسونیٹ کر رہا ہے اس کو بھی ہم فوراں کاغنیسنس لیتے ہیں کہ پولیو کی ٹیمیں ہی صرف جائیں اور پولیو کی قطرے پلائیں کبھی اگر کوئی آپ کے پاس اس طرح سے باہر کا کوئی شخص آتا ہے جو کہ اپنے آپ کو پولیو کی ٹیم ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں الحمدللہ اس طرح کے انسیڈنٹ جس کے اندر پولیو ٹیم کے ساتھ پہلے جو ہوئے جس کے اندر پولیو ٹیم کو ڈرائے جاتا تھا دھمکایا جاتا تھا اقدامات جو لیے گئے ان کے بھرپور اقدامات کی وجہ سے اب وہ سلسلہ رک گیا ہے اب پولیو کی ٹیم میں آپ کو قدر محسوس کرتی ہیں اور تب ہی آپ نے دیکھا ہماری ماں بہنیں صبح کے ٹائم پر ساتھ بجے شروع ہوتی ہے پولیو کی کیمپین اس سے پہلے کی محنت ارہی تھا لیکن کیمپین اور یہ یقین معنی میرے آفیس میں آخری میٹنگ جو ختم ہوتی ہے تقریباً ساڑھے نو دس بجے ہوتی ہے اور یہ روزانہ ہوتا ہے تو وہ ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہماری پولیس ہماری رینجرز ہم سب جو ہیں پیل میں ہوتے ہیں اور اس کو پروسس کو ہم بالکل محفوظ بناتے ہیں صحیح صاحب مجھے بتائیے گا ماں باپ کو کیا پیغام دیں گے خاص طور پر پولیو پری ہمیں جل پاکستان کو کرنا ہے تو ماں باپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پولیو کے حوالے سے دیکھئے ماں باپ جو پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں وہ صرف نہ صرف اپنے بچوں کو محفوظ کر رہے ہیں بلکہ گر کے تمام بچوں کو محفوظ کر رہے ہیں جو انکاری ہیں اب انکاری کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھیں یوزیلی ہمارے پر دو قسم کے انکاری ہوتے ہیں جو غلط فہمی آئے ہیں لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جی شاید اس کا کوئی میڈیکل ریزن ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے باہر کی اقوام جو ہیں وہ ہمارے گروت کو روکنا چاہ رہی ہیں یہ کیا جاتا ہے دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ جی مذہب کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ مذہب کے معاملے میں اگر کوئی بھی شخص آپ کو گمراہ کرتا ہے تو یہ متفقہ اللہ ہمارے پاس فتوے موجود ہیں تمام علماء کرام کے مشارع کے جس کے اندر انہوں نے نہ صرف پولیو کو حلال قرار دیا ہے بلکہ اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ ہر بچے کو پلائیں اگر نہیں پلائیں گے تو یہ ہمارے لئے شرن غلط ہوگا کیونکہ ہمارا بچہ ایک بیماری سے محفوظ نہیں ہوگا لہٰذا اگر کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی کو بھی کوئی اس طرح کے کوئی ذہن میں گمان ہے کہ شاید یہ غیر اسلامی ہے یا اس میں اسلام میں کچھ اس میں آڑ ہے تو پھر میں ان سے کہوں گا کہ اپنی ٹیم سے رابطہ کریں اپنی یو سی امو سے رابطہ کریں وہ آپ کو باقاعدہ فتوے دکھائیں گے ویڈیوز دکھائیں گے ہمارے علماء کرام کی جنہوں نے ہماری سپورٹ میں اس علانت کو مٹانے کے لئے فتوے دی ہیں دوسرے آ جاتے ہیں میڈیکل ایک غلط فہمی یہ پھیرائی جاتی ہے کہ شاید نسل کشی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی شاید اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا ہے تو میں آپ کوئی بتانا چاہوں کہ پولیو تو نائنٹی فور نائنٹی فور نائنٹی سے پھلایا جا رہا ہے الحمدللہ ہمارا گروہ تریٹ بڑھائی ہے ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ مطلب گروہ تریٹ کم ہوا ہو اگر خدا نہ خواست اب تو تیسری چوتھی جنریشن آگئی ہے ایک انسیڈنٹ ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب مجھے منع کرنے لگے کہ ہم ان کو پولیو نہیں پھلائیں گے تو ان کے برابر میں دوست تھے میں نے ان سے پوچھا کتنے بچے ہیں آپ کے کہنے لگے میرے سات بچے ہیں کہنے لگے میں نے کہا پولیو آپ نے بچپن میں پیا تھا کہنے لگے ہاں پیا تھا تو یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے درست اس عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو محفوظ بچوں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے یہ غلط پروپیگنڈا تمام ڈاکٹرز تمام بچوں کے ڈاکٹرز تمام دوسرے ڈاکٹرز جو کہ ماہر ہیں تولیدی عمل میں یا دوسرے بیماریوں میں وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ بلکل محفوظ ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس جو کیمپینز ہوتی ہیں وہ مختلف بار بار ہوتی رہتی ہیں اب جہاں بات نکلی ہے انکاریوں کی تو ایک طرح کی انکاری یہ بھی ہوتے ہیں کہ جی پچھرے مہینے تو ہوئی تھی کیمپین ڈیڑھ مہینے پہلے تو ہوئی تھی کیمپین ہم کیوں پلائیں دوبارہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا شاید علم نہیں ہوتا لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جہاں سے پوزیٹیو سیمپل نکلا ہے پولیو کا وہاں سے کچھ لوگ یہاں پہ اس علاقے میں آئے ہیں وہ مہمان کی صورت میں آئے ہیں وہ مائیگریٹ کرنے کی صورت میں آئے ہیں وہ آئی ڈی پیس کی صورت میں آئے ہیں کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں تو جب کوئی پولیو کے جہاں سے کیس پوزیٹیو آیا ہے اور بچہ یہاں پہ آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ہماری ٹیم جو ہے ہائی الیٹ پہ ہو جاتی ہے ہم فوراں باقی بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دیکھیں ہم یہ مومنٹ کو تو نہیں روک سکتے یہ تو کانسٹیوشنل رائٹ ہے سب کا تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ کیمپین لانچ کر دیتے ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی کیمپین ہوتی ہے اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور وجہ صرف ایک ہی ہے بچوں کو محفوظ بنانے یا جو بھی کیمپین ہو آپ اپنے بچوں کو ضرور پلائیں اور یقین معنی میں آپ کو یہ آن ریکرڈ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آج کہیں سے بچوں کو پلا دیا ہے اور کل کیمپین شروع ہوگے دوبارہ ٹیمیں آپ کے پاس آئی ہیں تو وہ دو قطرے اور پلائیں اس سے صرف ایمیونٹی سٹرونگ ہوگی بلکہ اس کا کوئی نیگیٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ ہی ہوگا نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ہسپٹل سے انہوں نے پولیو پلایا اور گھر آیا دو تین دن بار ٹیم بھی آگئی گھر پہ کہ ہمیں پلائیں تو ماں آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں پلائیں گے یہ ایک لائیو اٹینویٹڈ وائرس ہے جو کہ بے ضرر ہے یہ باڈی میں جاتا ہے باڈی کی ایمیونٹی جو ہوتی ہے قوت مدافیت اس کو سٹرونگ کرتا ہے تو لہٰذا ماں آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ پلیز 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 جتنی دفعہ بھی آپ کو موقع ملے فری ہے اور یہ بھی بتاتا چنہوں چنہیں ایک اچھا پوائنٹ آیا یہ آپ چاہے کسی ہسپتال سے پلائیں بڑے ہسپتال سے جہاں پر شاید آپ کو بہت سارے صرف پلانے کے پیسے لے لیے جائیں کسی سرکاری ہسپتال سے پلائیں یا جو ٹیم ہماری آپ کے دروازے پہ آتی ہے اس سے پلوائیں ویکسین ایک ہی ہے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے ویکسین بنتی ہے یہ وہی ویکسین ہے جو آپ سے پیسے لے کے پلائے ہیں وہ بھی ہماری ہی یعنی گورنمنٹ کی ہی دی ہوئی ویکسین پلائے ہیں بس یہ ہے کہ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں ہماری ٹیم کیونکہ بیچاری گھروں میں جاتی ہے امپورٹنٹ ہے نا ٹاسک جو ایسے گھروں پہ جاتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی دوسری ویکسین ہے ویکسین ایک ہی ہے چاہے ٹیم ان سے پلائے لیکن سب سے پلائیں جہاں جہاں موقع ملے اپنے بچے کو ضرور ویکسین کرائیں آپ تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب کوئی آپ کو رشتہ دار عمرے کے لیے جاتا ہے حج کے لیے جاتا ہے اتنی بڑی داڑی ہے سفید داڑی ہے پھر بھی آپ کو دوسرے ملک میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا جب تک آپ دو قطرے پلا کے اپنا سیٹیفیکٹ ساتھ دیں امبیرسمنٹ ہے صحیح یہ شرمندگی والی بات ہے کہ صرف پاکر وہاں پہ بنگلہ دیش سے بھی آ رہے ہیں نیپال سے بھی آ رہے ہیں لوگ ہر جگہ انڈیا سے بھی آ رہے ہیں لوگ صرف پاکستانیوں کو سیٹیفیکٹ یہ کتنی بڑی قومی ہے ایک شرمندگی کی بات ہے اس شرمندگی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے بہت قریب آ گئے ہیں ماں باپ کی سپورٹ کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی صحیح بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمیں وقت دیا خاص طور پر بڑا سنسڈک ٹاپک ہے میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اتنی امپورٹنٹ بات میں آپ کے جو سامین ہیں ناظرین ہیں ان تک پہنچا سکو بہت شکریہ سر جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب تو بہت ایکٹیف انہیں کہا جاتا ہے اور خاص طور پر جب پولیو کمپین ہوتی ہے تو راتوں کو گیارہ گیارہ بجے جو ہے یہ اپنے کھڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو احساس ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان میں اپنے بچوں کو معذوری سے مکمل طور پر بچانا ہے اور پولیو کا خاتمہ کرنا ہے میں پھر ایک بار کہوں گی ماباپ سے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں یہ جو پولیو ورکرز آپ کے دروازے پر آ رہی ہیں یہ بہت میند کرتی ہیں دھوپوں میں، بارش میں، پوپانوں میں آپ کے دروازے پر آپ کی بچوں کی کو معذوری سے بچانے کے لیے آتی ہیں اس کے ساتھ آگاہی کے ٹیم کو اجازہ دیجئے گا اگلے پرگرم کے لیے اللہ حافظ